ماہِ ذیقادہ کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے انہی فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذیقادہ بھی ہے یہ ہجری سال کا گیارہ ہوں مہینہ ہے اس کا نام ذیقادہ اس لئے رکھا گیا کہ عرب اس مہینے کے احترام اور ذیل ہج میں حج کی تیاری کی وجہ سے لڑائی سے دور رہتے تھے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقدس مہینوں کا آغاز ہے عرب لوگ حج پر جانے والے لوگوں کی سلامتی کے لئے جنگ و جدال کی ممانعت کرتے تھے پھر اسلام آیا اور اس کی حرمت اور اس میں لڑائی شروع کرنے کی حرمت کو مزید بڑھا دیا اور اس میں ظلم کی ممانعت اس حکم کی تعظیم اور اس میں گناہوں کو سخت کرنے کے لئے ہے حالانکہ دیگر مہینوں میں بھی ظلم حرام ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حج کی نیت صرف اسی مہینے میں کی جاتی ہے اس کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے چاروں عمرے اسی ماہ میں کی انسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتب عمرہ کیا وہ سب زیقادہ میں تھے سوائے اس عمرہ کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا تھا امام نووی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ صرف زیقادہ میں اس مہینے کی فضیلت اور اس ماہ میں جہلی رسوم کی مخالفت کے لئے کیا تھا کیونکہ وہ حروبت والے مہینوں میں عمرہ کو سریح بے حیائی سمجھتے تھے